میں خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور سیالکٹ کنونشن میں اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں میں نے تھوڑے در پہلے اپنے ساتھیوں سے جو میرے ساتھ اس کنونشن کی منجمنٹ میں شریک ہیں ان سے درخواست کی تھی کہ پیچھے والی کنات ہٹا دیں تاکہ یہاں پر جو گھٹن کا احساس ہے اس کو خدم کیا جا سکے اور آپ کو تازہ ہوا ملے سو خداوند کا شکر ہے کہ انہوں نے پیچھے والی کنات جو ہے ہٹا دی ہے لیکن اس کنات کو ہم اس لیے ہٹا نہیں سکتے کیونکہ جو انتظامیہ ہے ملک کی حکومتی انتظامیہ ہے وہ ہمیں ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں لیکن پھر بھی میں شکر اگزار ہوں اپنی فیزیکل ارینجمنٹس کمیٹی کا کہ انہوں نے میری درخواست کو ہماری درخواست کو انہوں نے رد نہیں کیا اور انہوں نے پیچھے والی کنات کو ہٹا دیا ہے ہم یہاں پر آج صبح ہو خداوند کے کلام کو سننے کے لیے اور مسیح خداوند کے گوشت اور اس کے خون میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں میں نے بات چیت کرتے ہوئے یہ بتا رہا تھا میں نے ساری زندگی میں اس کنونشن پر آتا رہا ہوں جب میں چھوٹا سا تھا تب سے لے کر آج کے دن تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے صرف ایک سال سیالکوٹ کنونشن پر میں نہیں آ سکا اور یہ وہ سال تھا جب میں اپنی تعلیم کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا ورنہ ہر سال میں سیالکوٹ کنونشن پر شریک ہوتا رہا لیکن یہ صبح کی عبادت میری والدہ ہمیشہ اس عبادت میں شریک ہونے کے لیے جستجو کرتی ہیں لیکن آج وہ اپنی جسمانی کمزوری کی وجہ سے ہمارے درمیان آج صبح وہ میرے ساتھ نہیں آئی لیکن وہ ہر سال اس عبادت میں شرکت کرنے کے لیے ضرور آتی تھی پچھلے سال جب میں اس عبادت میں شریک ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ کیوں اس عبادت میں شریک ہونے کی جستجو کرتی تھی اس عبادت کی ایک خاص برکت ہے جب ہم صبح صویرے اٹھ کر یہاں پر جمع ہوتے ہیں یہ ایک خاص برکت کی بات ہے آئیے ہم خداوند کے کلام کو سننے کے لیے اور اس برکت کو جو آج صبح اپنے کلام سے خدا ہمیں دینا چاہتا ہے اس کو پانے کے لیے اپنے سروں کو ایک لمحے کے لیے جھکائیں اور دعا کریں خداوندہ آسمانی باپ ہم آج کی اس خوبصورت صبحوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوندہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گھر میں تو نے آنے کا فضل بکشا ہے اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوندہ اپنے لوگوں کی توقعات کو پورا کر خداوندہ اپنے پاک روح کی بدولت ہمارے دل کی آنکھوں کو روشن کر ہمارے ذہنوں کو اے خداوندہ بیدار کر تاکہ ہم تیرے کلام کو سن سکیں سیکھ سکیں اور اس بڑی مراز سے اس بڑی دولت سے واقف ہو سکیں جو تُو نے امانداروں کے لیے تیار کی ہے خدا باب خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین ہم ان دنوں میں تیتوس کے خط پر غور کر رہے ہیں اور ہماری کنونشن کا مرکزی مضمون ہے مسیحی چال چلند تیتوس کے نام جب مقدس پالوس رسول خط لکھتا ہے تو بنیادی طور پر وہ کریتے کی کلیسیا سے مخاطب تھا خداوند مقدس پالوس کی مارفت کریتے کی کلیسیا سے مخاطب ہیں اور وہ کریتے کی کلیسیا میں موجود خرابیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں کریتے ایک مشہور جگہ تھی عمال کی کتاب اس کا ستائیسوا باپ یہ بیان کرتا ہے کہ جب پالوس رومی سپائیوں کی قید میں روم کی جانب سفر کر رہا تھا اس نے موسم کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے اس رومی صوبہ دار سے جو اس جہاز کا انچارج تھا جس میں وہ سفر کر رہا تھا اس سے کہا تھا کہ وہ کریتے میں جاڑے کے موسم میں رک جائے لیکن صوبہ دار نے پالوس کی بات نہ مانی اور وہ بڑھتے رہے اس نے ملاہوں سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہوا مخالف نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے حق میں ہیں ہم سفر کو جاری رکھ سکتے ہیں لیکن ہم یہ بیان پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے پھر وہ جہاز کریتے میں رکنے کی بجائے جب آگے بڑھتا چلا گیا تو ایک شدید طفان کے نتیجے میں وہ سارے جہاز کی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن خدا پالوس کو اور اس کے ساتھیوں کو رومی سپاہیوں کو جو اس جہاز میں موجود تھے محفوظ رکھتا ہے ہمیں کریتے کا بیان عمال کی کتاب کے اس حصے میں بھی ملتا ہے جہاں پر ہم عید پینتی کوس کا ذکر پڑھتے ہیں کریتے کے لوگ اس وقت عید پینتی کوس کے روز جلو شلیم میں اور حیکل کے اندر موجود تھے ان میں سے کئی ایک کریتیوں نے خدا مند جسنسی کو قبول کیا وہ کریتے میں واپس گئے تاکہ وہاں پر کلیسیا کی بنیاد رکھ سکے پالوس بے شک اپنے پہلے سفر کے دوران یہاں پر نہ پہنچ پایا لیکن اس نے اپنے ایک ساتھی کو جو اپنی ذات میں ایک بہت بڑی مثال تھا اس کو یہاں پر چھوڑ دیا افسوس کی کلیسیا کے نام اگر آپ خط دیکھیں گے تو وہاں پر مقدس پالوس رسول اس ساتھی کا ذکر کرتے ہیں اور وہ تیتس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیتس جو جنانی ہیں اور نامکتون ہیں کیونکہ جب وہ یرشلم میں آیا یہودیوں نے جنہوں نے مسیح یسو کو قبول کیا تھا انہوں نے تیتس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جسمانی طور پر نامکتون تھا وہ یہودیوں میں سے نہیں تھا اس لیے جو لوگ مسیح کو قبول کیا تھا جنہوں نے یہودیوں کے پس یہودی پس منظر سے وہ اس کے خطنے پر زور دے رہے تھے لیکن پالوس نے اس کی حمایت کی پالوس اس کے حق میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اب مسیح میں ہماری ایک نئی شناخت ہے اور وہ شناخت ہمارے جسم کی شناخت نہیں ہے بلکہ وہ شناخت ہماری روح کی شناخت ہے اور ہم گزرے گزری شب اس پر گوھر کر رہے تھے ہماری شناخت ہماری روح ہے ہماری شناخت اب ہمارا یہ بدن نہیں ہے بلکہ ہماری روحیں ہماری شناخت ہیں ہماری نئی ایڈینٹی مسیح میں ہماری روح ہے ہماری اصل ہماری روح ہے اس لئے پالوس تیتس کو نامختون رہنے دیتا ہے اور پالوس تیتس کو مقرر کرتا ہے کریتے میں تاکہ وہ جائے اور پالوس نے اس کلیسیا کے بارے میں جو کچھ سنا ہے ان کو ان باتوں سے منع کرے اس نے سنا تھا کہ وہ لوگ سرکش ہیں اس نے سنا تھا کہ کریتے کے لوگ بہتہ گو ہیں اس نے سنا تھا کہ کریتے کے لوگ دگہ باز ہیں اس نے سنا تھا کہ یہ لوگ نہ جائز نفع کی خاطر نہ شائزتہ باتیں سکھاتے ہیں اس نے سنا تھا کہ یہ کریتے کے لوگ جھوٹے ہیں اس نے سنا تھا کہ یہ موزی جانور ہیں اس نے سنا تھا کہ کریتے کے لوگ کھاؤ ہیں اور اس نے سنا تھا کہ وہ سچی گواہی سے دور ہیں اس نے سنا تھا کہ وہ حق سے گمراہ ہیں اس نے سنا تھا کہ وہ یہودیوں کی کہانیوں اور آدمیوں کے حکموں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اس نے سنا تھا کہ وہ گناہ سے علوتہ اور بے ایمان لوگ ہیں بے شک انہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے اپنے کاموں کے وسیلہ سے مسیح کو ظاہر نہیں کیا ابھی تک ان کی یہ نئی شناخت کریتے میں قائم نہیں ہو پائیں اس لیے مقدس پالوس تیتس کو خط لکھتا ہے اور وہ ان لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے کہ ہماری ایک نئی شناخت ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ جس سمسی کا رسول کہہ کر مخاطب کرتا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ انجیل کا یہ پیغام یہ پیغام جو مناسب وقت پر وہ تیتس کو لکھ رہا ہے یہ پیغام اس نے اپنے منجی خدا کے حکم کے مطابق اس کے سپرد ہوا ہے اور وہ اس کو اپنے سچے فرزن تیتس کے نام تحریر کرتا ہے تاکہ تیتس اس خط کو عام کر دے کریتے کے تمام لوگوں کو اس خط کے مطن سے آگاہ کر دے تاکہ وہ تبدیل ہوں اس خط میں وہ تیسرے باہم میں ایک نئی شناکت کا ذکر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم نئی پدائش کے غسل اور رحل قدس کے نیا بنانے کے وسیلے سے ہم راستباز ہیں وہ دو باتیں یہاں پر بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم راستباز بنتے ہیں اپنے کاموں سے نہیں بلکہ خدا من جس مسیح کے وسیلے سے اور پھر وہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ہم وارس ہیں یہاں پر اپنی نئی شناکت کی دو کے دو پہلوں کو وہ بیان کرتا ہے ہم راستباز ہیں اور ہم وارس ہیں مسیح یسو میں ہم خدا کے وارس ہیں لیکن آج صبح میں آپ کے سامنے ایک اور شناکت کا بیان کرنا چاہتا ہوں جو خدا من کو قبول کرنے کے بعد جس میں ہم شریک ہوتے ہیں اور پالوس یہی کریتے کے مسیحوں سے توقع کر رہا تھا کہ وہ اس شناکت کو قبول کریں کرمت اس کی کلیسیہ کے نام مقدس پالوس رسول کا خط دوسرا خط اس کا پانچمہ باب اور اس کی بیسویں آیت میں اس نئی شناکت کو بیان کیا گیا ہے پالوس یہاں پر یہ کہتا ہے ہم ہم مسیح کے ایلچی ہیں ہم مسیح کے ایلچی ہیں ہم اسے بہت سے لوگوں کے لیے یہ لفظ ایک عام لفظ ہے اور آپ نے اس کو دیکھا اور سنا ہے ویلیم بارکلے کی ایک کتاب جو انہوں نے مقدس پالوس کی زندگی کے حالات کو بیان کرنے کے لیے لکھی وہ اردو زبان میں ہمارے پاس موجود ہے آپ اس کو یہاں سے خرید سکتے ہیں جب آپ کتابوں کے کسی اسکال پر جائیں اس کا عنوان ہے مسیح کا ایلچی یہ کتاب پالوس اپنے لیے استعمال کرتا ہے وہ پالوس جو پہلے سول تھا جو خدا کی کلیسیہ کو ستانے والا تھا لیکن جب دمشقی راہ پر خدا نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا تو پالوس اس نئی شناک کا بیان کرتا ہے پالوس کہتا ہے کہ اب میں مسیح کا ایلچی ہوں بلکہ ایک اور جگہ پر وہ افسیوں کی کلیسیہ گنام خاط اس کے چھڑے باپ کی بیسویں آیت میں یہ کہتا ہے میں زنجیروں میں جگڑا ہوا ایلچی ہوں پالوس اس نئی شناک کا بیان کرتا ہے میں مسیح کا ایلچی ہوں آپ مسیح کے ایلچی ہیں اور جب ہم خدا منجیس مسیح کو قبول کرتے ہیں نہ صرف پالوس مسیح کا تجربہ کرنے کے بعد دمشقی راہ پر جسو کو قبول کرنے کے بعد آپ نے آپ کو مسیح کا ایلچی کہتا ہے بلکہ میری دانست میں ہم میں سے ہر ایک جس نے خدا منجیس سمسیح کو قبول کیا ہے ہم مسیح کے ایلچی ہیں ہم مسیح کے پیغام کو لیے ہوئے جگہ پہ جگہ پھرنے والے لوگ ہیں میں اس نئی شناک کی نسبت سے آپ کے سامنے آج صبح چند ایک باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں پالوس کیوں آپ نے آپ کو ایلچی کہتا ہے اور کیوں یہ شناک کریتے کے لوگوں کے لیے بڑی اہم تھی اور کیوں مسیح کا ایلچی ہونا میرے اور آپ کے لیے اہم ہے کس طرح سے مسیح کا ایلچی بن کر ہم مسیح چال چلن کی مش کر سکتے ہیں ہم کیسے مسیح کا ایلچی بن کر دنیا کے سامنے آپ نے چال چلن کی مثال قائم کر سکتے ہیں مسیح کا ایلچی ہونا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم مسیح کے پیغام کو لے کر آگے پنچانے کے کیلئے چننے گئے ہیں یہاں پر اسی لیے پالوس تیسری آیت میں پہلے باپ کی تیسری آیت میں تیتس کے نام قط لکھتے ہو یہ کہتا ہے کہ اپنے کلام کو یس سمسیح نے اپنے کلام کو اس پیغام میں ظاہر کیا جو ہمارے منجی خدا کے حکم سے حکم کے مطابق میرے سپرد ہوا ہے آئیے ہم مسیح کے ایلچی پرگوھر کریں لفظ ایلچی پرگوھر کریں ایلچی کیا کرتا ہے آج کی دنیا میں سفارتکاری کے بہت آداب ہیں میں نے ان دنوں میں مختلف وقتوں میں سفارتکاری کے آداب جو سیکلر دنیا میں رائج ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری آج کی دنیا میں سفارتکاری کے کیا آداب ہیں جب ہم کسی کو صفیر کہتے ہیں جب ہم کسی کو امبیسیڈر کہتے ہیں جب ہم کسی کو ایلچی کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے میں یہ جان کر حیران رہ گیا ایلچی نہ صرف آج کی دنیا میں بڑے اہم ہیں نہ صرف وہ پالوش کے زمانے میں بڑے اہم تھے بلکہ اس دنیا کے آغازی سے جب حکومتیں قائم ہوئیں تو ایلچی بڑے اہم سمجھے جاتے تھے ایلچی ایک حکومت کا پیغام لے کر دوسری حکومت تک پہنچتے تھے یہ بنیادی طور پر کسی حکومت کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہوتے تھے ان کی آئیڈنٹیٹی ان کی شنافت یہ ہے کہ یہ اپنی نہیں بلکہ اپنی حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں اور آج کی دنیا میں بھی جب سفارتکار ایک ملک سے کسی دوسرے ملک میں پہنچتے ہیں جب کسی صفیر کا کی تائینات کیا جاتا ہے اس کو کسی دوسرے ملک میں تو ہمیشہ اس کو سفارتکاری جب اس کو جس جو ملک اس کو تائیناتی کرتا ہے اس کو مقرر کرتا ہے وہ اس کو اپنی حکومت کی طرف سے کاغذات عطا کرتا ہے اور جو ہی وہ سفیر دوسرے ملک میں پہنچ کر جہاں اس کو ایلچی یا سفیر مقرر کیا جاتا ہے وہ اس حکومت کے سربراہ کو اپنے کاغذات جمع کرواتا ہے اس کو اس ملک میں ایک خاص درجہ حاصل ہو جاتا ہے وہ بے شک اس ملک کا رہنے والا نہیں ہوتا وہ اپنی حکومت کا جہاں سے اس کو بھیجا جاتا ہے وہ اس کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس ملک میں اجنبی لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے اور جب تک اس کی حکومت اس کو اس ملک میں رہنے کے لئے کہتی ہے وہ اس ملک میں رہتا ہے تاکہ وہ اپنی حکومت کی نمائندگی کرے اور پھر چند اور باتیں ہم اسی نسبت سے جانیں گے کہ ایک ایلچی اور کیا کیا کرتا ہے لیکن سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایلچی جس ملک میں بطور ایلچی پہنچتا ہے وہ ملک اس کا اپنا ملک نہیں ہوتا وہ اپنی حکومت کی نمائندگی کرتا ہے وہ لوگ جو اس کے اردگرد ہوتے ہیں وہ ان کو وہ اس کے لئے اجنبی ہوتے ہیں جس زمین پر وہ جس ملک میں وہ رہتا ہے وہ اس کے لئے پردیس اور اجنبی ملک ہوتا ہے وہ اس کا اپنا ملک نہیں ہوتا وہ اس ملک کا شہری نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی اور ملک کا شہری ہوتا ہے وہ اپنی باتیں نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی حکومت کو ریپریزنٹ کرتا ہے وہ اپنی حکومت کا سفیر ہوتا ہے وہ اپنی حکومت کا ایلچی ہوتا ہے وہ اپنی حکومت کو پیس کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے اس اجنبی ملک میں اور اجنبی دنیا میں پالوس یہ بیان کرتا ہے کہ جب اس نے مسیح کو قبول کیا تو وہ اپنا نہ رہا اس کی اپنی ذات وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے کئی ایک جگہ پر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ چیزیں جن کو وہ اپنے لئے فخر کا سبب سمجھتا تھا گلتیوں کے خط میں وہ کہتا ہے کہ میں فریسیوں کا فریسی ہوں لیکن وہ باتیں جن پر میں فخر کرتا تھا ہم میرے لئے کوڑا بن چکی ہیں وہ میری نظر میں ہی اچھ ہیں اور میں اب ان پر غور نہیں کرتا پالوس اپنے قطوط میں یہ بھی بیان کرتا ہے وہ گلتیوں کے خط کے دوسرے باب میں اس کی انیسویں آیت میں کہتا ہے میں شریعت کے اعتبار سے مر گیا تاکہ خدا کے اعتبار سے زندہ ہو جاؤں میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لئے موت کے حوالے کر دیا پالوس یہ بیان کرتا ہے کہ اب جب میں اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں یسو مسیح کو قبول کرنے کے بعد میں اپنا نہیں ہوں بلکہ میں مسیح کے ساتھ مر چکا ہوں میں مسیح کی موت میں شریک ہوں اور ہم میں مسیح کے ساتھ جی اٹھا ہوں یسو نے میری قیمت ادا کی ہے اس کی سلیب اور اس کی سلیب سے بیٹا ہوا خون میری قیمت ہے اور اب میں اپنا نہیں ہوں اسی لئے مقدس پترس بھی اپنے خط میں یہ بیان کرتا ہے آپ اپنے نہیں ہیں بلکہ وہ جنہوں نے یسو کو قبول کیا برے کے بیش قیمت خون سے خریدے گئے ہیں آپ اپنی نمائندگی اب نہیں کرتے پالوس اسی لئے کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے میں مسیح کا علچی ہوں اور میں جہاں کہیں جاتا ہوں جنان ہو جورپ کی کوئی کلیسیا ہو روم کے قید خانے ہوں دشمنوں کے کوڑے ہوں میں زنجیروں میں جکڑا ہوا بھی مسیح کو پیش کرتا ہوں اسی لئے وہ رومیوں کے خط میں کہتا ہے کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے کیا کوڑے تنگی موت کونسی چیز مجھے مسیح کی محبت سے جدا کرے گی پالوس مسیح کے ساتھ مر چکا وہ مسیح کے ساتھ زندہ ہوا خدا نے اس کی قیمت ادا کی اور اس کو اپنا نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیج دیا کہتا ہے میں رسول ہوں بھیجا ہوا ہوں میں الچی ہوں میں اپنی نہیں بلکہ خدا کی نمائندگی کرتا ہوں مقدس پالوس رسول تیتس کی کلیسیہ کے ان امانداروں سے جنہوں نے عید پینتی کوست کے روز خدا مند جس سمسی کو قبول کیا تھا جو خدا پاک روح کے کی خدمت کے وسیلے سے تبدیل ہوئے تھے اور اب وہ واپس اپنے ملک کریتے میں پہنچے تھے لیکن ابھی تک وہاں پر بد بےہودہ گوئی وہاں پر جھوٹ وہاں پر وہ سارے گناہ موجود تھے جن کا ذکر پالوس تیتس کے نام ختمے کرتا ہے اور تیتس سے ایک چاہتا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے مسیح کو قبول کیا وہ جسو کے علچی بن جائیں وہ ایسی زندگی بسر کریں جیسی علچی بسر کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو پیش نہ کریں بلکہ وہ جسو کو پیش کریں میرے عزیزوں جسو نے نہ صرف قریتے کے ان مسیحوں کے لیے اپنے خون سے قیمت ادا کی تاکہ وہ اس کی نمائندگی کریں بلکہ جسو نے آپ پیسے ہر ایک کی قیمت بھی اپنے لہو سے ادا کی ہے جسو نے اپنے خون سے مجھے اور آپ کو خریدا ہے آپ عام لوگ نہیں ہیں اب میں سابرگل نہیں رہا بلکہ بلکہ جسو کا منا جسو کا ایرچی ہوں اور آپ میں سے ہر ایک شخص بھی آٹھ صبح یسو کا ایرچی ہے آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر دروگوئی ہے جہاں پر جھوٹ ہے جہاں پر جہاں پر فراڈ ہے جہاں پر دگہ بازی ہے جہاں پر ہر قسم کا گناہ کسرت سے ہے جہاں پر لوگ جہنم کی دا پر جا رہے ہیں لیکن خدا آٹھ صبح آپ کو بلاتا ہے اور وہ آپ کو یہ کہتا ہے کریتے کے مسیحوں کی طرح جس طرح پالوس پیٹرز کو کہتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ یسو کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں اپنی قیمت کی پرواہ کیجئے اور اپنے آپ کو یسو کا ایرچی ہونے کے لیے پیش کر دیجئے آپ کی کوئی حیثیت اگر ہماری کوئی حیثیت ہے تو وہ یسو مسیح ہے ہم میں سے ہر ایک پابند ہے کہ ہم اپنی زندگی کے وسیلہ سے اپنے کاموں اور اپنی باتوں کے وسیلہ سے ہم خدا وند یسو مسیح کو پیش کریں بطور ایرچی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یسو کو پیش کریں اور اس کے لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایرچی در رکھنے تو وہ کبھی بھی ایرچی کی خدمات سارا انجام نہیں دے سکتا میں آپ کو چیلنج کروں گا آپ کسی انسائیکلوپیڈیا سے یا کسی ایسی کتاب سے جو سیکلر ایرچی کے بارے میں آپ کو بتاتی ہو آپ پڑھیں ایرچی بہت دفعہ صلح کا پیغام لے کر سفید علم لے کر ایک حکومت کی طرف سے دوسرے درباروں میں جاتے تھے لیکن وہاں پر تلواریں ان کی منتظر ہوتی تھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے اس خطے کی تاریخ تو آپ مغلو کی حکومت کو پڑھئے آپ منگول حکومتوں کے بارے میں پڑھئے جو اپنے درباروں میں ایرچیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے سے دریگ نہ کرتے تھے حالانکہ وہ صلح کا پیغام لے کر آتے تھے وہ امن کا پیغام لے کر آتے تھے وہ سفید علم لے کر آتے تھے لیکن ان کا خون بھا دیا جاتا تھا ان کو جلادوں کے اور تلواروں کے سپورٹ کر دیا جاتا تھا لیکن ایرچی ان باتوں کو جانتے ہوئے بھی کبھی خوف زدہ نہ ہوتے تھے ایرچی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو تلوار سے نہیں درتا جو خون بھانے سے نہیں درتا بلکہ وہ اپنے حکومت کی نمائندگی جرت اور دلیری کے ساتھ کرتا ہے کیا آپ ایسے ایرچی ہیں ہم گیت ہر روز گا رہے ہیں انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے اور ہم اس میں یہ بھی کہتے ہیں ہم خون کا حرکت رہا ہس ہس کے بہا دیں گے بے شک ہم اس ملک میں مسیح کے ایرچی ہیں اور اس ملک کے جھنڈے میں ہمارا رنگ سفید ہے سفید رنگ جو امن کی علامت ہے سفید رنگ جو سلہ کی علامت ہے ہم اس ملک میں یسو کے ایرچی ہیں ہم اس ملک میں سلہ کے علم پردار ہیں ہم اس ملک میں امن کا امن کے بانی یسو مسیح کے امبیسیڈر ہیں اس ملک میں ہمارا رنگ سفید ہے ہم سفید رنگ جھنڈے میں لیے ہوئے ہیں یہ ہم نے اپنی خواہد سے نہیں لیا یہ خدا کے پاک روح کی بدولت ان لوگوں نے خود ہمیں دیا ہے کہ ہم امن کے بانی یسو مسیح کو ماننے والے لوگ ہیں میرے عزیزوں ہم یسو کے مناد ہیں ہم یسو مسیح کے علچی ہیں ہم صلح کے پیامبر ہیں ہم صلح کا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے ہیں ہم مسیح کے علچی ہیں ہم اپنے نہیں بلکہ اپنے نجات دینے والے مسیح خدامن جس نے میری اور آپ کی خاطر اپنی جان دی ہے اس کے علچی ہیں اس کے امبیسیڈر ہیں اس کے سفیر ہیں آپ نے آپ کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھئے آپ اس ملک میں بسنے والے اٹھارہ کروڑ لوگوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ آپ بڑے قیمتی ہیں مسیح کی نظر میں کیونکہ آپ اس حکومت کے جو آسمان پر ہے اس کے سفیر ہیں اس آرزی دنیا جس طرح سے ایلچی ایک حکومت کی طرف سے دوسری حکومت میں جاتا ہے آپ کو خدا نے آپ جو یسو کو قبول کرنے کے وسیلہ سے آسمان کی بادشاہ کے وارث ہیں آپ آسمانی حکومت کے شہری ہیں خدا نے آپ کو اس دنیا میں سفیر بنا کر بھیجا ہے سو اس ملک میں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنی حکومت کو پیش کرنا ہے سفیر کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت کو پیش کرے اور آپ کی حکومت مسیح کی حکومت ہے آپ اس حکومت کے نمائندے ہیں اس دنیا میں آپ نے اپنے چال چلن کے وسیلہ سے اپنے بات چیت کے وسیلہ سے اپنی حکومت کو اس دنیا میں پیش کرنا ہے ایک اور بات جب سفیر مجھے معاف کیجئے کیونکہ اس پوڑے ہفتے میں میں نے ترجمے کی خدمت کرتا رہا ہوں میں اس لئے میرا گلہ ابھی اس کاول نہیں ہے لیکن یہ خدا کی قدرت ہے جس کی بضالت میں آج آپ سے ہم کلام ہوں لیکن اگر میں تھوڑی دیکھ کے بعد پانی پیتا ہوں تو مجھے معاف کر دیجئے گا بیشپ صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے معاف کر دی ہے پادری منظور زیاد صاحب نے میں ان کا شکر گزار ہوں ہم مسیح کے ایلچی ہیں اور میں نے پہلی بات جو آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ ایلچی ایک حکومت کی طرف سے دوسری حکومت میں مناد ہوتا ہے اپنی حکومت کا پیغام رسان ہوتا ہے اور میں اور آپ پالوس کے مطابق خدا کے کلام کے مطابق خدا کے الہام کے مطابق ہمیں یسو نے اپنے لہو سے قرید کر ایلچی مقرر کیا ہے تاکہ ہم اس تاریخ دنیا میں نور کے فرزند بن کر زندگی بسر کریں ہم آسمان کی حکومت کے نمائندے بن کر اس دنیا میں رہیں اور اس کے لئے ہمیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے دوسری بات آج کی دنیا میں جہاں سفارتکار جب دوسرے ملک میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر وہ جا کر اپنی ایمبیسیز یا کانسلیٹ یا سفارتکانے تعمیر کرتے ہیں تو سفارتکانے ہمیشہ اس ملک کی ملکیت سمجھے جاتے ہیں جہاں سے ان ایلچیوں کا یا ان سفیروں کا تعلق ہوتا ہے اگر آپ مسیح کے ایلچی ہیں میں آپ کو آج سبھو دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خدا کے کلام کے مطابق جب مسیح ہمیں بھیجتا ہے تو وہ ہمیں اس دنیا کو جیتنے کے لئے بھیجتا ہے ہماری یہ جنگ گوشت اور خون کی جنگ نہیں ہے بلکہ ہماری یہ جنگ روح کی جنگ ہے اور خدا ہمیں روحوں کو جیتنے کے لئے بھیجتا ہے ہم اس دنیا میں روحوں کو جیتنے کے لئے آئے ہیں ہم اس لئے خدا کے امبیسیڈر ہیں ہم اس لئے مسیح کے الچی ہیں تاکہ ہم روحوں کو جیتیں خدا کا کلام پرانے اہد نامے میں یہ بیان کرتا ہے خدا نے امان کے سور ماؤں کو ہمیشہ یہ کہا خدا نے یشوہ کی کتاب میں یشوہ سے کہا یشوہ جہاں جہاں تیرے پاؤں کا تلوہ ٹکے گا وہ جگہ میں تمہیں دوں گا خدا نے یہ جگہ یہ ملک مجھے اور آپ کو دیا ہے ہم اس میں موجود ایک ایک روح کے ذمہ دار ہیں یہ جگہ ہماری ہے خدا نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ پاک ہو جاتی ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اے بھائیو کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کا پاک روح تم میں بسا ہوا ہے اور ہمارے بدن خدا کا مقدس ہے اس لئے جہاں خدا کا مقدس جائے گا وہ جگہ پاک ہوگی ہر اور وہ جگہ خدا نے مجھے اور آپ کو جیتنے کے لئے دی ہے تیسری بات جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اس لئے میں جلدی سے اب ان باتوں کو ختم کروں گا جن کا آغاز میں نے کیا ہے ہم اجنبی دنیا میں رہتے ہیں یہ ملک یہ دنیا ہماری نہیں ہے ہم ایلینز ہیں اس دنیا میں ہم اجنبی ہیں کیونکہ ہمارا اصل وطن آسمان پر ہے جو جو ایلی ہماری ہماری سفیر ہماری اس کے لئے ایک بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ وہ اجنبی سرزمین پر ہے اور اجنبی سرزمین پر رہتے ہوئے بھی اس کو اپنے وطن کے بارے میں سوچتے رہنے کی ضرورت ہے کہ میں اس ملک میں سفیر ہوں لیکن ایک دن مجھے واپس اپنے ملک میں رہنا ہے سو جو سفیر ہوتے ہیں جو ایلچی ہوتے ہیں آپ ان کو جتنی مرضی عزت دیں جتنی مرضی پروٹو کول دیں جس ملک میں وہ جاتے ہیں وہاں پر لیکن آپ ان کے ذہنوں سے اور ان کے دلوں سے ایک بات کبھی نکال نہیں سکتے کہ وہ جس ملک میں سفیر ہیں اس ملک کے باشندے نہیں ہیں بلکہ وہ اس ملک کے باشندے ہیں جس نے ان کو سفیر بننے کے لئے بھیجا ہے سو ہم جب تک اس دنیا میں ہیں میرے عزیزو ہم سے ہمارے دل سے ہمارے دماغ سے ہماری سوچوں سے اس خیال کو کبھی نکلنا نہیں چاہیے کہ ہم بے شک اس ملک میں دس سال رہیں بیس سال رہیں ہم پچاس سال زندہ رہیں خدا ہمیں ستر برس اسی برس نوے برس سو برس یا اس سے بھیوپر کی زندگی اتا کرے ہم اس دنیا کے نہیں ہیں بلکہ ہم نے اپنی شہریت جو آسمان پر ہے اس کا تحفظ کرنا ہے سو خدا بطور ایلچی آپ سے یہ توقع کرتا ہے آپ اپنی آسمانی شہریت کا جو اعلیٰ ہے جو افصل ہے اس کی حفاظت کرنا سیکھیں اس دنیا میں اس دنیا میں در ہے خوف ہے بلکسوس اس ملک میں لیکن خدا یہ چاہتا ہے ہم اپنی اصل شہریت کو کبھی بھی پسے پشت نہ ڈالیں وہ ہماری پہلی شہریت ہے آسمان کی شہریت جس کی قیمت شسو نے اپنے خون سے ادا کی ہے اس لیے اس ملک میں رہتے ہوئے اس شہریت کی حفاظت کیجئے بغیر خوف رکھیں بغیر در رکھیں ظلم اور ستم پرداشت کرتے ہوئے تکلیف کو سہتے ہوئے غرب طرف لاز کی چکی میں پستے ہوئے ہم جیسے مرضی حالات میں سے گزریں ہم اپنی اس شہریت کو کبھی نہ بھولیں اور اس کی حفاظت کرنا سیکھیں اور اب میں آخری بات آپ کے سامنے آج سو پیش کروں گا اور وہ یہ ہے کہ جو ایلچی ہوتا ہے جو سفیر ہوتا ہے چاہے بیس پرس رہے تیس پرس رہے کسی ملک میں پانچ سال رہے دس سال رہے لیکن ایک چیز کا پابند ہوتا ہے میں اس کے چند پہلو بیان کروں گا وہ اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلچر کو جس ملک میں اس کو بطور سفیر رکھا جاتا ہے اس کو پرموٹ کرے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت سے دنیا کے ممالک کے سفارت خانے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو کبھی سفارت خانوں کے پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع ملا ہو لیکن میں نے نہ صرف سفارت خانوں میں بلکہ سفارت خانوں کی مارفت سفارت خانوں سے باہر ان ملکوں کے کلچرل یا سقافت پروگرام میں شرکت کی ہے ہمارے ملک میں کسرت کے ساتھ یہ سقافت پروگرام وہ جو سفارت خانے ہیں وہ کرتے ہیں مثلا جو جپین کا سفارت خانہ ہے وہ ہر سال ہمارے شہر گجران والا میں اپنے ملک کی چند خاص چیزوں کی نمائش کرتے ہیں اور وہ ان کے وسیلہ سے اپنے کلچر کو پیش کرتے ہیں ہمارے ملک میں رہتے ہوئے سو جو سفارت خانہ ہوتے ہیں وہ اپنے کلچر کو نہ صرف اس کو محفوظ رکھتے ہیں بلکہ جس ملک میں کا جو ناروی کا سفارت خانہ ہے وہ پابند ہے پاکستان میں اپنے نارویجن کلچر کو پرموٹ کرنے کا جو بریڈش کانسلیٹ ہے وہ پابند ہے کہ وہ اپنے کلچر کو ہمارے درمیان پرموٹ کرے وہ نہ صرف اپنے کلچر کو اپنی زبان کو بھی لوگوں کے سامنے مسیح کے سفیر ہیں ہم مسیح کے کلچر کو ہم آسمان کے کلچر کو اس دنیا میں پیش کرنے کے پرموٹ کرنے کے پابند ہیں اب کیا کلچر ہے ہمارا آسمان کے شہری ہونے کی حیثیت سے غلطیوں کے خط میں مقدس پالس رسول اس کو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آسمان کا کلچر یہ ہے محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی امانداری حلم اور پرہیسگاری یہ ہے میرا اور آپ کا کلچر اس کلچر کو پرموٹ کرنے کے ہم پابند ہیں مسیح کا ایل چی ہونے کی حیثیت سے اور یہی خدا کا خادم پالوس رسول تیتوس سے توقع کر رہا تھا کہ وہ کریتے کے لوگ جنہوں نے عیدہ پہنتی کوس کے روز جسو کو قبول کیا ہے وہ کریتے میں واپس جا کر مسیح کے ایل چی بن جائیں اور وہ مسیح کے کلچر کو کریتے کے لوگوں کے سامنے پیش کریں ایسا نہ ہو کہ وہ ان جیسے بن جائیں وہ بہودہ گو اور نجائز نفع لالچی اور ناشائز تب باتیں کرنے والے جھوٹے سچی گوائی کے خلاف بن جائیں بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کریتے کے لوگوں کے سامنے مسیح کا نور بن جائیں اور وہ محبت کو پیش کریں کریتے کے لوگوں کے سامنے مسیح کے ایلچی ہونے کی حیثیت سے خوشی کو پیش کریں وہ مسیح کا ایلچی ہونے کی حیثیت سے اتمنان کو پیش کریں وہ تحمل کا بیان کریں وہ مہربانی کو پیش کریں وہ نیکی کے پرستار بن جائیں وہ ایمانداری کی زندگی اختیار کریں وہ حلیم اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں یہ ہے چال چلن مسیح ایلچی کا چال چلن وہ کسی دوسرے ملک میں جا کر اپنے کلچر کو جو اس کے ملک کا کلچر ہوتا ہے اس کو پیش کرتا ہے اگر آپ لوگ کریتے کے لوگوں کی طرح ہیں تو آج مقدس پالوس رسول خدا کے کلام سے اور میں خدا کا خادم ہونے کی حیثیت سے مسیح کی انجیل کا ایلچی اور اس کا کرزدار ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے آج اس کلچر کو پیش کر رہا ہوں اور میری آپ سے ترخواست ہے آپ میں سے ہر ایک جو اپنے آپ کو مسیح کا ایلچی سمجھتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ اگر یسو کے کون خریدے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مسیح کے ایلچی ہیں تو آپ محبت کو کو مہربانی کو نیکی کو ایمانداری کو ہلم اور پرہیز گاری کو لوگوں کے سامنے اپنی زندگیوں کے وسیلہ سے پیش کریں آپ ایلچی ہیں مسیح کے اور آپ پابند ہیں کہ آپ ایسا ہی کریں جو ایلچی ہوتا ہے وہ غیر ذمہ دار بیان بھی نہیں دیتا اس کو اپنی جانتا ہے کہ اس کے دیئے گئے بیان کے وسیلہ سے اس کی حکومت کی حکارت ہوگی اگر وہ غلط بیان دے گا اس کی حکومت کی حکارت ہوگی اس لیے اس کو اپنی زبان پر ضبط ہوتا ہے اور وہ کبھی غیر ضروری اور نامناسب بیان اپنی زبان سے نہیں دیتا تا کہ اس کی حکومت کی حکارت نہ ہو تا کہ جس ملک میں وہ رہتا ہے وہ بھی وہ ناپسند دیدہ شخصیت قرار نہ دیا جائے اسی لیے پالوس تیتس کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی اور ایسی صحت کلامی پائی جائے جو ملامت کے لائق نہ ہو تا کہ مخالف تا کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں تا کہ جن اجنبی لوگوں کے درمیان ہیں تا کہ جن غیر مسیحی لوگوں کے درمیان آپ بستے ہیں مخالف ہم پر عیب لگانے کی کوئی وجہ نہ پا کر شرمندہ ہو جائیں ایلچی غیر ذمہ دار بیان نہیں دیتے اور آپ مسیح کے ایلچی ہیں سو نہ صرف آپ کو اپنے کاموں پر اختیار ہونا چاہیے تا کہ آپ ان کے حصیلہ سے مسیح کو پیش کریں بے شک ہم اپنے نیک کاموں کی ورہ سے نجات کو حاصل نہیں کرتے کیونکہ تیتس کے خط میں پالوس یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے اپنی راستبازی کے کاموں کے سواب سے نہیں جو ہم نے خود کیے بلکہ خدا نے اپنی رحمت کے مطابق نئی پدائش کے غزل اور روح القدس کے وسیلہ سے نیا بنانے کے وسیلہ سے ہمیں نجات بخشی ہے ہم خدا کی ورہ سے راستباز پہرے ہیں ہم خدا کے خون پر ایمان لانے کی ورہ سے راستباز پہرے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے چال چلن سے اپنے ایلچی ہونے کی حیثیت کو ظاہر کرنا ہے آپ کے نام کے ساتھ اگر مسیح کا لوگوں کے سامنے پیش کریں اس لیے آٹھ صبح میں آپ کے سامنے یہ پیغام رکھنا چاہتا ہوں جس طرح سے پالوس کہتا ہے کہ میں زنجیروں میں چکڑا ہوا مسیح کا ایلچی ہوں اسی طرح سے میں بطور سابر گل اور یہاں پر سٹیج پر بیٹے ہوئے تمام لوگ ہمارے تقدس ماب بشپ صاحب اور سارے پاسبان اور وہ ایلڈرز جو بھی تھوڑی در کے بعد اور وہ پاسبان جو آپ کو بھی مسیح کے گوشت اور اس کے خون میں شریک کریں گے اور آپ سب جو یسو کے خون اور اس کے گوشت میں شریک ہوں گے آپ مسیح کے الچی ہیں اس لیے آپ اس بات کو جان لیں یسو کے الچی ہیں یسو نے آپ کی قیمت دی ہے اور آپ نے یسو کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے نہ کہ اپنے آپ کو اور اگر آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں آج آج صبح میں آپ کو چیلنج کروں گا کہ اس سے توبہ کیجئے ہمیں ہم اس ملک میں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں بلکہ ہماری ذمہ در یہ ہے کہ ہم مسیح کو دنیا کے سامنے پیش کریں اس لیے میں یہ چاہتا ہوں اسے پیش ترکہ میں آج کے اس کلام کو اور ان باتوں کو اقتطام تک پنچاؤں ہم سب مل کر زوردار آباز سے ہم میں سے جدرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یسو مسیح ان کا نجات دہندہ ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے مسیح یسو کے وسیلے سے برے کے خون اور اس کی سلیب کے وسیلہ سے آپ کی قیمت ادا کی ہے تو آپ بلند آواز سے میرے ساتھ کہیں میں مسیح کا ایلچی ہوں میں کہوں گا ہم سم بل کر کہیں گے میں مسیح کا ایلچی ہوں ایک مرتبہ پھر زور سے کہیں گے میں مسیح کا ایلچی ہوں اور میں اس بات کے لئے پابند ہوں کہ ہم مسیح کو دنیا کے سامنے پیش کریں اپنے چال چلن کے وسیلہ سے اپنے بیانات کے وسیلہ سے اپنے آسمانی کلچر کو ثقافت کو ان کے سامنے بیان کرنے کے وسیلہ سے خدا آمدہ آپ سب کو اپنے اس کلام سے برکت بخش آمین ہم خدا ہم خدا ہم خدا زوردار اور مؤثر آواز کے لئے خدا ہم خدا کرتے ہیں ابھی میں بڑے احترام کے ساتھ سیالکور ڈسٹک سپریٹینڈنٹ آلی جناب پادری منظور زیاد صاحب کو سپریٹین